ہمائیوں سید کی شارخ کے ساتھ فلم نام کیا؟ اداکار نے بتا دیا اداکار اور پروڈیوسر ہمائیوں سید جن کا پروڈکشن ہاؤس سال میں دیگر پروڈکشن ہاؤسز سے زیادہ ڈرامے بناتا ہے اور وہ خود فلموں میں کام بھی کرتے ہیں انہوں نے اپنے حالیا انٹرویو میں شارخ خان کے ساتھ اپنی ملاقات کو یاد کیا اور بتایا کہ ہم دونوں جب ملے اس کے پر ہم نے ڈسکوشن کی تھی یہ لگنی چاہیے ہیں اور یہ فلمیں دونوں ملکوں میں لگنی چاہیے ہیں اور شارخ خان اس حوالے سے کافی پرجوش تھے میزبان نے پوچھا کہ اب آپ کی ملاقات ہوگی تو کیا بات کریں گے اس پر ہمائیوں سید نے کہا جب بھی ہم بات کریں گے ہم پھر شاید فلموں پر بات کریں کہ ہماری فلمیں ایک دوسرے کے ملکوں میں لگنی کیونکہ اس چیز میں ہم دونوں ملکوں کے فلمی سنت کا بہت زیادہ فائدہ ہیں میزبان نے جب کہا کہ آپ بالی ووڈ کنگ شارخ خان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے تو انہوں نے کہا جی بلکل کیوں نہیں میزبان نے جب پوچھا کہ آپ دونوں جس فلم میں ہوں گے اس کا نام کیا ہوگا تو ہمائیوں سید نے کہا ہمائیوں سید نے اپنے ایک اور انٹرویو میں یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم یعنی شارخ خان اور ہمائیوں سید کی ملاقات ہوئی اس وقت ہماری فلم خدا کے لیے پاکستان میں ریلیز ہوئی تھی شارخ خان نے مجھے کہا کہ میں نے یہ فلم نہیں دیکھی لیکن جو کوئی بھی اس فلم کو دیکھ رہا ہے بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے ہمائیوں سید نے بتایا کہ میں نے شارخ اور پیٹی زنٹا نے ایوارڈ کی تقریب کے دوران سٹیج پر جو جھنڈا لہ رہایا تھا اور دونوں ملکوں کے جھنڈوں کو اکٹھا کیا وہ آئیڈیا بھی شارخ خان کا تھا جس کو تقریب میں بیٹھے لوگوں نے بے حد سراہا واضح رہے کہ ہمائیوں سید بولی ووڈ فلمز میں بھی کام کر چکے ہیں انہوں نے مہیش بھٹ کی ایک فلم میں منفی کردار ادا کیا جس کو پاکستانی شائقین نے بلکل بھی پسند نہیں کیا اور رد کر دیا تھا ہمائیوں سید پاکستان کے سب سے زیادہ کامیاب پروڈیوسر اور اداکار ہیں ان کے فلم لندن نہیں جاؤں گا نے گزشتہ برس بہت زیادہ کامیابی حاصل کی تاہم اس اید پر ان کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی